الشیطان الرجیم لا علا ولا قفتہ إلا باللہ العلیج العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیشت والاکرام علا نبیج المغید والرسول المسدد والمعمود الامجد النبیج الامیج المکیج المدنیج القرشیج العاشمیج الابطعیج مولانا و مولا فبلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم و لقد خلقنا الانسانا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سورہ حجر کی آیت نمبر اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 کوئی پیر ہو کوئی غلندر ہو اس نے کہا ہو کہ ہم جناتوں کے قبرستان سے آ رہے ہیں جناتوں کا قبرستان ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے چونکہ جناتوں کے وجود میں مٹی ہی نہیں ہے اس موضوع کو اس لیے چھیڑا گیا کہ آج بعض اسلامی دانشمنٹ انہوں نے جناتوں کے وجود سے انکار کر لیا جس طریقے سے کچھ مغرب کے دانشور ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے جنات ایک وہیمی چیز ہے خیالی مخلوق ہے اسی مغربی مغربی طرز تفکر کو بعض اسلامی دانشمنٹوں نے اختیار کیا اور لکھا کہ جنات کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے اور نوبت یہاں تاکہ آگئی کہ بعض نے لکھا کہ جنات سے مراد قرآن کریم میں مائکروب ہے جبکہ قرآن سریحی طور پر مختلف مقامات پر اس طریقے سے فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَاِ اللَّا لِيَاْقُدُونَ ہم نے جنات و انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں اس سے مراد ایسے افراد کیا لیں گے مائکروب کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا یا یہ آئے کریمہ جو سورہ ہجر کیا ہے کہ ہم نے جناتوں کو زہریلی آگ سے پیدا کیا اور اس کی پہلی آیت میں کیا کہا گیا کہ ہم نے انسانوں کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا جو سوکھ کر کھن کھن پولے بہت سے دانشمندوں نے اس نظریے کی محادفت کرتے ہوئے یہ کہا نہیں جناتوں کا مکمل وجود ہے اچھا وہ دلیل یہ دیتے ہیں جنات دنیا میں نہیں ہے یوں کہتے ہیں کیونکہ جنات دکھائی نہیں دیتے ہیں جنات کون چھو نہیں سکتے جو چیز دکھائی نہ دے یا اس کو ہم چھو نہ پائیں وہ ہے ہی نہیں اگر ایسا ہے تو آپ بتائیے کیا ہوا دکھائی دیتی ہے ہوا کو ہم چھو سکتے ہیں ہوا کا وجود ہے یا نہیں ہے توجہ فکرم ہوا کا وجود ہے یا نہیں جس طریقے سے ہوا کو اس کے آثار و قرائن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے اسی طریقے سے جناتوں کو بھی آثار و قرائن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے صاحبِ آرام النکوہ تحریر فرماتے ہیں کہ جنات ایک ہوای مخلوق ہے وہ انسانوں کی طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں شادی بھی کرتے ہیں ان کے ہاں بچوں کی بیرادت بھی ہوتی ہے وہ آدمی کی طریقے سے مرتے بھی ہیں لیکن ان کا کوئی خبرستان نہیں اس کی وجہ میں نے بیان کی چونکہ ان کے وجود میں مٹی نہیں ہے جناتوں کے وجود سے جن لوگوں نے انکار جناتوں کے وجود کو جن لوگوں نے انکار کیا ہے اس میں کچھ مذہبی سیاست بھی ہے قرآن کریم میں ساٹھ سے زیادہ مقامات پر کلمہ جان جن جنہ استعمال ہوتا ہے ساٹھ سے زیادہ مقامات پر یہ انکار کر رہے ہیں لہذا اس میں کوئی مسئلہ ہے انشاءاللہ کل کی تقریب میں عرض کروں گا ان کا مقصد اصل میں آئے کیا انکار سے ایک سروات پڑھیں قرآن کریم انتیسوہ پارہ جس میں پورا سورہ جن موجود ہے ایک تو آیت نہیں پورا سورہ جن کے نام سے موجود ہے جس کی شروعات ہوتی ہے اے رسول کہیں دیجئے میری طرف وہی ہوئی ہے کہ جناتوں کے گروہ نے کان رکھ کے قرآن کو سنا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَنَا عَجَبَا انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے قرآن کو ایک عجیب و غریب کتاب بایا یہ کتاب وہ ہے جو انسان کی ہدایہ کرتی ہے اچھے راستوں کی طرف لہٰذا ہم اپنے پرورتگار پر ایمان لے آئے اور آئندہ شرک نہیں کریں اور سورہ آقاف میں اس طریقے سے ارشاد ہوا وَإِذَا سَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَا الْجِنْ يَزْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَفَرُوْهُ قَالُواْ عَنْسِدُواْ فَلَمَّا قُضِيَاْ وَاللَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ اُنْ دِرِ اے رسول جب ہم نے جناتوں کے گروہ کو آپ کی طرف مائل کیا اس سرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَا الْجِنْ اور انہوں نے قرآن کو سنا تو آپس میں کہنے لگے ان سے تو خاموش ہو جاؤ اور جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف منزر بن کے گئے حادی بن کے گئے ریبر بن کے گئے سورہ جن اور سورہ آقاب کی یہ آیتیں جو ہم نے پڑھی اس کا پس منزر یہ علماء نے بیان کیا ہے ابتدائے بے سط میں جب اللہ کے پیغمبر مکہ میں تھے تو مکہ کے بغل میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا طائف حضور پاک طائف تبلیغ دین مبین کے لئے کہتے ہیں لیکن طائف کے لوگوں نے آپ کی تقذیب کی ایک آدمی نے بھی آپ کی بات کو نہیں مانا ہو جائی نہیں طائف کے لوگوں نے یہ شرارت کی بچوں کو لگا دیا کہ بچے آپ کو پتھر مانا آپ کے پیڑ زخمی ہو گئے تھے آپ دوبارہ مکہ واپس آ رہے تھے رات ہو گئی راستے میں خیمے کو نصف کیا قرآن کی تلاوت شروع کر دی اہلِ یمن کے جنوں کا ایک کرو اُدھر سے گزر رہا تھا یہ وہی یمن ہے جہاں تقریباً دو سال سے مسلسل اہلِ بیت کے چاہنے والوں پر بمباری ہو رہی 23-24 ملک ایک طرف ہیں مختصر سے شیعہ کرو ایک طرف لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی شان ہے آج تک یمن کے شیعوں کے پیڑوں میں لنزش پیدا نہیں کوئی اور قوم ہوتی تو گھٹنے ٹیک دیتی لیکن چونکہ اس قوم نے تر سے عزت حسین سے لیا لہذا ان کے لئے مرنا آسان ہے بے عزتی برداشت کرنا مشکل ہے تو اہلِ یمن کے جنوں کا ایک کرو ادھر سے گزر رہا تھا انہوں نے قرآن کو پیغمبر کی زبان سے سنا تو آپس میں کہنے لگے خاموشی سے سمجھ کے قرآن کو سنو دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں اور جب قرآن ان کے اوپر محصر ہوا انہوں نے سمجھ لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ سب کے سب مجزم ہو کے پیغمبر کی خدمت میں آئے آپ کے ہاتھ پہ بیاد کی آپ سے مسئلہ شریع کو پوچھا پھر اپنی قوم کی طرف تبلیغ کے لئے نکل گئے یہاں سے مزاج یہ ملتا ہے مبلغ دین کو کبھی خبرانا نہیں چاہیے مبلغ دین کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اگر اس کی نیت کا خلوص شامل حال ہوگا تو انسان اس کی بات مانے یا نہ مانے جنات اس کی بات کو ضرور مان لے گی اللہ کے پیغمبر حد محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات تین طرح کے ہوتے ہیں جناتوں کی تین قسمیں پہلی قسم وہ ہے جو ہمیشہ ہوا اور فضا میں پرواز کرتی رہتی ان کے اندر انقباز وہ انبساط پایا جاتا ہے وہ چھوٹے اور پڑے ہوتے رہتے ہیں جناتوں کی دوسری قسم وہ ہے جو ہیوانوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے کدے کی شکل میں بلی کی شکل میں ساپ کی شکل میں بچوں کی شکل اور جناتوں کی تیسری قسم وہ ہے جو مکلف ہے جن کی ظاہری شکل انسانوں جیسی ہے چونکہ اللہ نے جناتوں میں نبی یا رسول کو نہیں دے جا لہذا جناتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ انسانوں کے نبی کی پیروی کریں انسانوں کے رسول کی بیعت کریں اسی لئے ہمارے نبی جس طریقے سے انسانوں کے نبی تھے اسی طریقے سے جناتوں کے بھی نبی تھے لہذا اب جو بات پیغمبر پیغمبر کی جگہ پہ آئے گا وہ صرف انسانوں کا امام نہیں بنے گا بلکہ جناتوں کا بھی امام رہے گا ساتھ اسکاف کہتے ہیں کہ میں رات کی تاریخی میں پانچویں امام امام محمد باپ علیہ السلام امام محمد باپ چھاک کے چھکے سے دیکھا لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہو گئے تھے نکلنے کا ایک ہی دروازہ ہے ہم انتظار میں تھے کہ وہ نکل جائیں تب ہم داخل ہو وہ کدھر سے نکل گئے وہ کدھر سے چلے گئے میں منتظر کھڑا ہوا ہوں امام مسکرائے مسکرائے کہا ساتھ اسکاف ہم کو اللہ نے امام بنایا ہے ہم جس طریقے سے انسانوں کے امام ہیں اسی طریقے سے جناتوں کے بھی امام ہیں یہ قوم اجنہ کے کچھ لوگ تھے جو میرے پاس مسئلہ شریف پوچھنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ قوم جن کے لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے مسئلہ شریف پوچھ رہے تھے عزیزو ہمارے آئیمہ تمہارے خلیفہ ماننے کے محتاج نہیں ہے ان کے پاس جنات بھی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر جس طریقے سے انسانوں کے نبی تھے اسی طریقے سے جناتوں کے بھی نبی تھے بات نبی جو نبی کی جگہ پہ آئے گا وہ جس طریقے سے انسانوں کا امام ہوگا اسی طریقے سے جناتوں کا بھی امام ہوگا جناب سلمان فارسی کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے نبی کا خدبہ سن رہے تھے نبی تقریر کر رہے تھے ہم لوگ سن رہے تھے اچانک میں نے دیکھا مسجد کے پتھر سے ایک خوبار اٹھا خوبار نے بگولے کی شکل اختیار کی بگولے سے ایک صفیت بوش شخص دکھنا رسول کے سامنے آیا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول نے کہا علیکم السلام اپنا تعریف کراؤ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کس قوم سے ہو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا نام عد رفا ابن شمراضی ہے میرا تعلق قبیلہ بنی نجاہ سے ہے ہوا یہ جب ہم نے آپ کی بیست کی خبر کو سنا تو ہم آپ پر ایمان لائے ہم نے آپ کی تصدیم کی لیکن جب ہم اپنی قوم کی طرف گئے تو ہماری قوم چونکہ آپ کا دین نہیں مانتی تھی اس نے ہم کو ستانا شروع کیا پریشان کرنا شروع کیا نتیجہ یہ نکلا اللہ کے پیغمبر انہوں نے ہمارے حیوانوں کو غصب کر لیا ہماری ذراتوں کو خراب کر دیا ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کسی شخص کو ہدایت کے لیے میرے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمارے اور قوم کے درمیان صحیح سے قرآن کے مطابق حفظ اللہ کر دیا حضور پاک نے کہا ذرا اپنا چہرہ اور ظاہر کرو یہ صفیت چادر ہٹاؤ اب جو صفیت چادر ہٹائی لوگوں نے دیکھا سر پہ کھنے ہوئے بال ہیں آنکھ عمودی ہے کھڑے علیف کی طریقے سے شیر کی طریقے سے داکھ ہیں لوگ سہم گئے ڈرنے لگے حضور پاک اپنے ایک صحابی کی طرح متوجہ ہوئے کہا دیکھو یہ بیچادہ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے ہم کسی کو اس کے ساتھ بھیج دیں تاکہ اس کے درمیان اور قوم کے درمیان جو چھگڑا ہے وہ چھگڑا ختم ہو جائے اٹھو جاؤ اس کے ساتھ اور اس کی قوم کو تبدیل کر کے آؤ ان کو ہدایت کر کے آؤ دونوں کے درمیان سل کر آکے آؤ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اطرفہ اور اس کی قوم یہ لوگ رہتے کہاں ہیں ان کا گھر کہاں ہے رسول نے فرمایا مسجد سے باہر جاؤ سو قدم کے وازلے بر ایک شگاف ملے گا زمین پھٹے گی زمین کے اندر اطرفہ اور اس کی قوم والے رہتے ہیں ان کی جان نکل گئی کہاں یا رسول اللہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں معذرت جائے گا حضور پاک دوسرے صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہاں تم چلے جاؤ یہ نہیں جا رہے ہیں ٹڑ رہے ہیں تم کو تو تاوہ آئے میں بہت بہت در ہوں جاؤ تم چلے جاؤ ان کی حالت ان سے بدتر تھی کہاں حضور پاک ابھی تو ہم آپ کے پاس بیٹے ہوئے ہیں تب دیکھئے میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے دیکھئے در کی وجہ سے بطن تھردر آ رہا ہے اور اکیلے میں اس کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں یہ تو بڑا شطرناک نظر آ رہا ہے یہاں ایک سوال یہ اڑتا ہے کیا نبی پاک کو معلوم نہیں تھا کہ جنات کے ساتھ جا کر جناتوں کی ہدایت کرنا ان دونوں کے بس کی بات نہیں ہے اے حضور کو معلوم تھا مگر حضور دنیا کو بتا رہے تھے اے دنیا والوں جان لیو جو میری زندگی میں جنات کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے وہ میری باد جناتوں کا ایمام کیسے بن سکتا ہے سروان پہنے ورمحمد ورمحمد محمد ورمحمد محمد ورمحمد رسول نے کہا تم جاؤ کہا حضور معذرت چاہتے ہیں کہا تم جنے جاؤ کہا حضور بڑا ڈر لگ رہا ہے اگمت ورسول علی کی طرف متوجہ ہوئے کہا اللہ نے مشکلات بڑی مشکل ہے اس کو حل کرنے کے لئے تمہارا جانا ضروری ہے یا علی تم جاؤ علی اطرفہ کے ساتھ چلے سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں علی کے پیچھے پیچھے چلا تھوڑی دور علی چلے تھے زمین پھٹی اور اطرفہ کے ساتھ زمین کے اندر چلے ایک دن گزر گئے دوسرا دن دوسرا دن نمودار ہوا جب مولا تشریف نہیں لائے رسول اس جہا کے پاس گئے جہاں علی زمین کے اندر اطرفہ کے ساتھ داخل ہوئے بیٹھ گئے اب منافقین کو موقع مل گئے منافقین کو ظاہری اسلام والے ان کو موقع مل گئے انہوں کا رسول بھی ایسے ہی ہیں جنات کو صحیح سے بہچانا نہیں اس کے ساتھ علی کو بیش دیا دیکھنا علی کی لاشی واپس آئے سوچنا چاہئے تھا رسول اسلام کو پورا ایڈلیس لینا چاہئے تھا رسول نے بھیج رسول خاموش لکھا زہور کا وقت آگیا علی نہیں گروب آفتاد کا وقت آگیا منافقین نے پھر تانے دینے شروع کر دی پھر رسول کو سوچنا چاہئے تھا یہ ٹھیک نہیں شمس نبوت قمر امامت کا انتظار کر رہا ہے اور زمینی ستارے شک میں مرتلا ہے لکھا ہے غروب آفتاد کے بعد ایک مردہ پھر زمین پھٹی مولا کائنات عطرفہ کے ساتھ زمین سے باہر نکلے ظلف خار سے لہو ٹمک رہا تھا رسول نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک علی کا بوسا دیا کہا یا دیر کیوں لگا دیر کیوں لگا دیر کہا یا رسول اللہ میں کیا کرتا جب میں زمین کے نیچے عطرفہ کی قوم کے پاس گیا تو میں نے ان کے سامنے تین چیزوں کو پیش کیا پہلی بات ہم نے اس قوم کے سامنے یہ رکھی کہ تم اسلام قبول کر لو کلمہ پڑھ لو انہوں نے کہا یا علی ہم کلمہ تو نہیں پڑھ سکتے چونکہ دین کہتا ہے لا اقراع فی دین تم زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے کلمہ پیاری چیز ہے یا رسول اللہ جب انہیں کلمہ نہیں پڑا اسلام قبول نہیں کیا تو میں نے کہا ایسا ہے اطرفہ سے سلو کرو اور اپنے اپنے کھا چلے جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین ان کے لیے ان کا دین وہ اس بات پہ بھی نہیں مانے جب نہیں مانے دوسری بات کو تب میں نے ظلویقان کو نکالا یا رسول اللہ میں نے آٹھ لاکھ خطرناک جناتوں کو اس ظلویقان سے قتل کیا انہوں نے جب ظلویقان کی برد دیکھی آخر میں آجیز آگئے میرے بیروں کو پکڑ لیا کل میں توہید کا اقراض بھی کر لیا عدرفہ کی قوم سے سب بھی کر لیا عزیز جو علی جو علی جناتوں میں جا کے فیصلہ کرے وہ علی انسانوں کا خلیفہ بننے کے لیے نقلی مسلمانوں کے چالی اوٹوں کا موتاج نہیں آئے موسیقی یہ ہے عزیزو علی اسی لئے امام شاہبہی نے کیا کہا ہے کہ ہماری امام نہیں آئے یہ جمہور مسلمین کے امام ہے مگر روشن ضمیر تھے انہوں نے چیخ کے کہنے لیا علی جن خبہ الجنہ علی کی محبت جہنم سے بجنے کی زفر زفر ہے تسیم نالی وال جنہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں پھر کیا کہا وسیع و مصطفیٰ کا علی سچے معنی میں نبی کے جانشین ہے کیوں امام الان سے بل جنہ علی جس طریقے سے انسانوں کے امام ہیں اسی طریقے سے جنہتوں کے بھی امام ہیں اللہ ہم اب بہرے نہیں لکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک جن بیٹا ہوا مسئلہ شریف پوچھ رہا تھا اچانک مسجد کا دروازہ کھولا جن چھوٹا ہونے لگا منقبض ہونے لگا جھپنے کی کوشش کرنے لگا رسول نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے چھوٹا ہوتا کیوں چلا جا رہا ہے کہا یا رسول اللہ وہ مسجد کے دروازے سے دیکھی وہ جوان آ رہا ہے اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہا جوان کو پہچانتے ہو کہا کیوں نہ پہچانیں گے آدم کی خلقت سے پانچ سو سال پہلے میں آزمان پر فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہا تھا اچانک دل میں شرارت سوچی یہی جوان نمودار ہوا اس نے مجھے پیشانی سے پکڑ کے زمین پہ ٹھیک دیا میری اوپر ایسی وحشت تاری ہوئی میں زمین کے ساتھوے دبتے میں اس لیے گھزا تاکہ وہاں جا کے بنا لوں یا رسول اللہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ جوان جس طریقے سے آسمان پر تھا اسی طریقے سے زمین کی تہمے تھا محمد صلی اللہ تاری ہائی دری تاری خائماری محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ یا رسول اللہ اس جوان سے مجھے ڈھن اس لیے لگ رہا ہے کہ جب اس نے مجھے آسمان سے زمین پہ پھیکا ہٹا تو فرشتوں کے بیچ رہنے کے لائف نہیں آئے تو مجھ پہ خوف تاری ہوا میں نے سوچا کہا زمین کے ساتھوے طبقے میں جا کے پناہ لیں لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا مجھ سے پہلے یہ جوان وہاں موجود تھا عزیزو جوالی ایک وقت میں جنات کو آسمان پر بھی نظر آئے زمین کی تہہ میں بھی نظر آئے وعی علی اگر انسانوں کو ایک وقت میں چاریس جگہ نظر آئے تو تارچن میں دیجئے سلوات پڑھے بر محمد عزیزو جوالی امام ال انسے والچنہ علی جس طریقے سے انسانوں کے امام ہیں اسی طریقے سے علی چنہتوں کے امام ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ابن دیازی رابزران سے بزارش کرے کہ ابن دیازی رابزران تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو ماشاءاللہ بہت جگہ ہے سلوہ اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ دیکھا اور سلوہ اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ ایک مرتبہ اللہ بیرینی لکھتے ہیں کہ ایک اور جن تھا وہ مسجد میں بیٹا ہوا رسول سے مسئلہ شریف پوچھ رہا تھا مولا کائنات جیسے ہی تاخل ہوئے اس نے چڑھیے کی شک لکھ دی آن کے لئے کل انشاءاللہ بیان کروں گا کہ جننات کہتے کسے ہیں یہ کتری صورتوں میں آ سکتے ہیں کل کی مجلس کی انشاءاللہ اور آج کی مجلس مقدمہ آئے کل کی مجلس کے تو علامہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی مولا تاخل ہوئے ان کو دیکھ کے وہ جننات چڑھیا بن گیا رسول نے کہا آنے تو نہیں کیا غلطی کی ہے جو علی سے بھاگ رہا ہے بھئی علی سے ہر ایک نہیں ڈرتا ہے جو مجرم ہوتا ہے وہ علی کی عدالت سے ڈرتا ہے کہا تو کیوں ڈرتا ہے تو نہیں کیا غلطی کی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ جناب نوح کے زمانے میں میں موجود تھا اور اس وقت میں نوح پر ایمان نہیں لیا تھا جب نوح اپنی کشتی لے کے چلے ہیں سہلاب آ چکا تھا تو میں نے سوچا لاؤ کشتی میں سوراک کر دے تاکہ کشتی میں بیٹھنے والے لوگ ڈوب جائیں ابھی میں نے کشتی میں سوراک کرنا شروع کیا تھا یہی جوان ظاہر ہوا اس نے میرے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا یا رسول اللہ یہ دیکھی آج تک یہ کٹا ہوا ہاتھ موجود اگر علی اس دن میرے ہاتھ کو نہیں کاٹ دے تو میں نوح کی کشتی میں سوراک کر دیتا لوگ ڈوب جاتے حزیزو جو علی جو علی کشتی نو کے سوار ہونے والوں کو بچا لے وہی علی اگر ہماری کشتی آیات کو وہی علی اگر ہماری کشتی آیات کو بھوپنے سے بچاتا ہے تو مسلمان تاجب کیوں کرتا ہے علی حل لانے مشکلات ہیں سب کی مشکلات کو حل کرتے ہیں کیوں ہوں ایمان الانزی والجنہ علی جس طریقے سے انسانوں کے ایمان اسی طریقے سے جنناتوں کے بھی ایمان مسجدِ کوفہ میں مولا خدبہ دے رہے پچھلی صف پہ بھگتر بچ گئی بھاگو بڑا خطرناک ہے بڑا زہریلہ ہے اگر پھوک مار دیا تو پانی بن جاؤ گی بھگتر بچی ہوئی ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے علی ممبر پہ تخریر کر رہے ہیں کہا کیا ہوا کہا یعنی یعنی بڑا سطرناک اجدہ آ رہا ہے یعنی کرا لے ہو جائے کسی کو چھوڑے گا نہیں اور نے کہا رہے چھوڑ دو راستہ اس کو میرے پاس آنے دو سب ڈڑے سب ڈڑے لیکن علی نہیں ڈڑے کیوں نہیں ڈڑے بھئیہ جو علی گہوارے میں اجدہ کے دو ٹکرے کر دے وہ جوانی میں کسی اجدہے سے کیسے ڈر سکتا ہے کہا نے دو آنے اجدہ آیا اپنی دن پہ کھڑا ہوا اپنے موہ کو علی کے کان کے باز لے گیا کچھ کہہ رہا تھا علی اس سر ہلا رہے تھے بھئیہ امام کوئی پنیا و پکال و حجام نہیں بنتا ہے امام کو ہوتا ہے جو جانوروں کی زبان بھی جانتا ہے موسیقا 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 اجداد تم پہ کھڑا ہوا علی کے کان کے پاس سر کھولے گیا بہت دیر تک افتگو کرتا رہا علی صلیل آتے تھے پھر علی نے کچھ کہا اس نے صلیل آیا اچانک وہ اجداد آئے ہو گیا اجداد آئے ہو گیا تو مسجدیں کوفہ میں لوگ بیٹھے تھے کہا یا مزرل اجائب یہ کون تھا کہاں سے آیا تھا کیا کہنا چاہ رہا تھا مورد نے کہا یہ ترجان ابن مالک تھا جس کو میں نے جناتوں کا سردار بنایا یہ مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا اپنی مشکل کو حل کرانے کے لیے میرے پاس آیا تھا عزیزو ہمارے ایمان کوئی ایسے ویسے نہیں ہوتے جو خود مشکلوں میں گرفتار ہو بلکہ ہمارے آئیمہ وہ ہوتے ہیں جو جناتوں کے بھی مشکل کشا ہوتے ہیں ترجان ابن مالک تھا میرا نمائندہ ہے اور یہ مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا اور میں نے اس کے مشکل کو آسان کر دیا پریشانی کو حل کر دیا یہ چلا گیا تو ہمارے جتنے بھی آئیمہ ہیں چونکہ رسول تمام انسانوں اور جناتوں کے ہمارے آئیمہ چونکہ رسول کے سچے جانشین ان کی نسل میں سے تھے ان کی اولاد تھے ان کے زمانے میں سب اطراف کرتے ہیں حسن امان ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں تھا ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کے کوئی سخی نہیں تھا ان کے زمانے میں حسب و نصف میں کوئی ان سے بڑھ کے نہیں تھا سب مان لیتے ہیں لیکن جب امامت کا مسئلہ آتا ہے کہتے ہیں نہیں قابل تھے عالم تھے فاضل تھے نسل پیغمبر سے تھے لیکن امام نہیں مان لیتے ہیں درہ آدھ ہے کہ امام شافعی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی جس طریقے سے انسانوں کے امامتے اسی طریقے سے جنت ہوگی ہے اسی وجہ سے سچے مان علی رسول کے خلیفہ براد اور علی کے بعد حسن حسین یہ بھی جس طریقے سے انسانوں کی امامتے اسی طریقے سے جنتوں کے بھی امامتے اسی لئے لکھا ہے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے جب امام حسین اٹھائیس رجب کو اپنا پیارا بطن مدینہ چھوڑ رہے تھے تو جنتوں کی بہت بڑی فوج آپ کے پاس ہے مولا حسین مولا حسین آپ کیوں سہمت کر رہے ہیں آپ اجازت دیجئے تو ہم لشکر یزید کو ایک گھنٹے کے اندر تباہو برباد کر دیں امام نے فرمایا اللہ نے تم سے بڑھ کے طاقت مجھکو دی میں چاہوں کہ ایک لمحے کے اندر ان عشقیہ کو نست و نابود کر دوں مگر کیا کیا جائے شاہ اللہ انجرانا قطیلہ ہم یہاں موجزے سے کام نہیں لیں گے ورنہ نانا کا دین ختم ہو جائے گا اللہ کی کتاب قرآن ختم ہو جائے گی لہٰذا ہم قربانی کے لئے کربلا ضرور جائے گی سہرہ قرآن اسی عظم و ارادے کے ساتھ کربلا آ گیا آ گئی شبِ آشور صاحبِ ریاض قدس لکھتے ہیں شبِ آشور میں عباس و علی اکبر خیمے سے باہر آپس میں گفتگو کر رہے تھے عباس کہہ رہے تھے بیٹا اکبر کلمہ جہاد کے لئے پہلے جائے کلمہ جہاد کے لئے پہلے جائے علی اکبر کہہ رہے تھے نہیں میرے چچا آپ نے بہت سکھایا ہے مجھ کو بہت تعلیم دی ہے مجھ کو پہلے میں جائے گا بیٹا تمہارا مرنا مجھ سے نہیں دیکھا جائے گی علی اکبر کہتے تھے چچا اگر آپ جائیے گا تو بابا کی کمر ٹوڑ جائے گی عباس کہہ بیٹا اکبر اگر تم جاؤگے تو آقا کا نورے نظر چلا جائے گا راوی کہتا ہے سوالی اکبر میں یہ باتیں ہو رہی تھی ایک چودہ پرس کا بچہ خیمے سے نکلا اس نے ہاتھ چوڑ کے کہا چچا باس نہ آپ پہلے جائیے گا بھئی علی اکبر نہ آپ پہلے جائیے گا بھئی اکبر تم جاؤگے نا تو آقا کا نورے نظر چلا جائے گا چچا باس آپ جائیے گا تو آقا کی کمر ٹوٹ جائے گی مگر ہاں میں یتیم ہوں میرا باپ مر گیا ہے میرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا ابھی قاسم نے یہ جملات عدا کیے تھے ایک مرتبہ پھر خیمے کا پردہ اٹھا حسین ابن علی باہر نکلے قاسم کو آہوش میں اٹھا لیا میرے لال قاسم یہ تم نے کیا کہ دیا مرتبہ اکبر سے کم نہیں چاہتا آزادارو آج گریے میں پوتا ہی نہیں ہونی چاہیے میں کبھی بھی آزادارو سے نہیں کہتا گریہ کرو جس کا جتنا دل ہوتا ہے مذہب پہ رو لیتا ہے لیکن میں آج ایک جملہ کہوں گا قاسم پر علی اکبر سے کم کریہ مت کیجے گا چونکہ قاسم یتیم ہے اور یتیم کا دل چھوٹا ہوتا ہے روز آشور نمودار ہوا قاسم آئے وہ تعویز دکھائی حسین نے کلے سے لگا دیا روایتیں کہتی ہیں قاسم نے اس قدر اپنے چچا کے ہاتھ بہر چونے آئے کہ حسین اجازت دینے پر مجبور ہو گئے علامہ شوشتری کہتے ہیں کہ حسین نے جب اجازت دے دی تو قاسم کو اپنے ہاتھ سے سجانا چروع کی امام حسین کا امام قاسم کے سر پہ رکھا اور امام حسین کے قمیز تھی اس کو صندوق سے نکالا قاسم چھوٹے تھے ان کے جس پہ قمیز نہیں آ رہی تھی اس کرتے کو قاسم کے جس پر قفن کی طریقے سے نہ پیڑتی آگوش پہ قاسم کو اٹھا کے گھوڑے بھی بٹلایا اور جب قاسم جا رہے تھے تو سین بہت دور تک قاسم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم شی پی ریج لکھا اے موت یا گنی یا اے میرے لاغ اپنے پیروں سے چل کے تم موت کی طرف چا رہے ہو قاسم میدان جہاد کیا رج بڑا مبارزت طلبی کی پسر ساتھ نے ارزق نامی پہلوان سے کہا اے ارزق تیری نمک حلالی کس دن کام آئے گی جا اور اس بچے کا کام تمام کر دی ارزق نے کہا میرے چار بیٹے ہیں شید کی طریقے سے میں کسی ایک کو بھیجوں گا تو وہ اس بچے کا کام تمام کر دے گا ارزق کا پہلا بیٹا آیا قاسم نے ایک ہی وار میں واصل چہنم کر دی دوسرا بیٹا آیا وہ بھی واصل چہنم ہو گیا تیسرا و چوتھا بیٹا آیا یہ سب واصل چہنم ہو گئے آخر میں ارزق آیا چنا بیٹا سب ایک ہی وار میں اس کو بھی واصل چہنم کر دیا یہ شجاعت جب پسر سعاد نے دیکھی تو چلا کے کہا اے فوچ والو یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے یہ حسن کا بیٹا ہے یہ علی کا پوتا ہے اگر اکیلے اکیلے جنگ کروگے تو سب مارے جاؤگے لہٰذا میرا حکم یہ ہے پورا رشکر مل کے حملہ کریں اب کیا تھا آزاد آرہو اس یدیم حسن کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا کوئی تیر مار رہا تھا کوئی ترواد مار رہا تھا کوئی خنجر مار رہا تھا لیکن شجاعت کا عالم یہ تھا کسی میں مجال لتی جو قریب آکے حملہ کرتا اہل بخت لکھتے ہیں قد ان تتا شسو آدیم اثناء چند میں قاسم کے جوتے کی ڈوری کھل گئی قاسم کے اتمنان کا عالم یہ تھا چھوک کر جوتے کی ڈوری باننے لگے ایک شقی کو موقع مل گیا پشت قاسم پہ آیا بھرپور تلوار کا وار یتیم حسن پہ کر دیا سر دو پالا ہوا خون کا فوارہ نکلا فصاحل غلام یا اممہ ہو ادھرکنی قاسم نے چیخ کے کہا اے میری چچا اے میرے چچا میری مدد کو آئیے دکھا ہے جیسے قاسم نے یہ آواز بلند کی ہے فجلل حسین کما یجل لنس سقر حسین باز شکاری کی طریقے سے مختل کی طرف آئے ہے قاسم کا جو قاتل تھا اس نے دیکھا حسین ابھی دور ہے ابھی بہت دور ہے اس ملون نے کیا کیا تلوار نکالی اور قاسم کا گلہ کاٹنا شروع کر دی قاسم آواز دیتے رہے یا ماہ ہو ادرکنی میرے چچا چلتی کیجے میرے چچا چلتی کیجے حسین نے دور سے دیکھ لیا یہ ملون میرے یدیم کا گلہ کات رہا ہے فشت حسین شد حسین شیر حسین کی پریتے سے حسین نے اس پہ حملہ کر دیا وہ چل آیا اے لشکر والے مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچاؤ لشکر آگے بڑا تاکہ وہ شتی بو نہ جاتے حسین چاہتے ہیں یہ قاتل بچ کے نہ نکل لے پائے لشکر والے چاہتے ہیں قاتل کو بچا لیا جائے جنگ چھڑ گئی ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہیتے ادھر کے گھوڑے ادھر دور رہے تھے اور قاسم ہر مطبع کہہ رہے تھے اے چچا میری مدد کیجئے اے چچا میری مدد کیجئے اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے جب جب قاسم کے سینے پر گھوڑوں کی تاکھیں پڑھتی بھی قاسم آواز دیتے تھے شام ما ہو عدرگنی شام ما ہو دو چملے سن لیجئے جتنا دل چاہے گا لیجئے گا کربرا کے میدان میں دو جسم پامال ہوئے ہیں ایک قاسم کا جسم پامال ہوا ہے ایک زہرہ کے لال حسین کا جسم پامال ہوا ہے لیکن دونوں میں بڑا فرقہ ہے حسین کا جسم پامال ہوا لیکن شہادت کے بعد میں آسان ابھی زندہ تھا زندگی میں جسر کھولوں کی تحبوں سے پامال اللہ رات اللہ ہے لقوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّا مُنْ اَلْقِبِن یَتْحَلِقُونَ خدا یا اسم تصر یہ بات ہے خدا یا جو ہمیں پریشان آل ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے خدا یا جو ہمیں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو آتا فرماتے خدا یا جو ہم مرہومین پہ نظر کرم فرم خدا یا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے ہماری مدد فرم اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے و آخر و دعوان ان الحمد للہ رب اللہ